دیش کا کسان اور مزدور مضبوط نہیں ہے تو ہندوستان کمزور ہے جی ایس ٹی کا پیسہ کون دیتا ہے آپ کیا سوچتے عدانی دیتا ہے آپ نے یہ شرٹ کری دی جی ایس ٹی کا پیسہ دیا خودی جی اپنے باشن میں ہر باشن میں کہتے ہیں ہر ڈسٹرک میں جاتے ہیں کہتے ہیں یہاں ہم نے پانچ سو کار کھانے کھولے ہیں ایک دکھا دو مجھے جو کار کھانا کھولا ہو نریندر موڈی جی نے پانچ سال پہلے آپ سب نے کانگریس پارٹی کی سرکار چنی تھی بی جی پی کی سرکار نہیں چنی تھی آپ نے مدھے پردیش کی جنتہ نے کانگریس پارٹی کو چناؤ جتایا تھا سائی اور پھر بی جی پی کے نیتاؤں نے نریندر موڈی جی نے شفراج چوہان جی نے امیت شاہ جی نے مل کر ایم ایل ایز کو کھرید کر آپ کی سرکار مدھیا پردیش کی چنوی ہی سرکار کو چوری کیا کروڑوں روپے دے کر کروڑوں روپے دے کر کانگریس پارٹی کے ایم ایل ایز کو کھرید کر سودہ کر کے جو آپ کا نرنے تھا جو آپ کی دل کی آواز تھی اس کو بی جی پی کے نیتاؤں نے پردان منتری نے کچلنے کا کام کیا آپ کے ساتھ دھوکہ کیا کس کے ساتھ مدھیا پردیش کے عرب پتیوں کو دھوکہ نہیں دیا کسانوں کو دھوکہ دیا مزدوروں کو چھوٹے ویہ پاریوں کو یوہوں کو بے روزگار یوہوں کو دھوکہ دیا ہم آپ کی سرکار چلانا چاہتے تھے ہم نے کسانوں کا کرزہ ماف کیا تھا ستائیس لاکھ کسانوں کا کانگریس پارٹی نے کرزہ ماف کیا تھا آپ کو یاد ہوگا اس سمیں بی جی پی کے نیتاؤں نے کہا تھا کانگریس پارٹی یہ کام نہیں کرے گی مگر ہم نے کام کر کے دکھایا پورا مدی پردیش جانتا ہے اور دیکھئے شیوراج جی کا کام دیکھنا ہے تو میں آپ کو دکھاتا ہوں یہاں پہ بے روزگار یوہ جو ہیں ہاتھ اٹھا کے دکھا دو یہ دیکھو لائن لگ گئی تو یہاں پہ مدی پردیش میں آپ کسی بھی یوازے پوچھو کیا کرتے ہو یہ جواب ملتا ہے کچھ نہیں کرتے مدی جی اپنے بھاشن میں ہر بھاشن میں کہتے ہیں ہر ڈسٹرک میں جاتے ہیں کہتے ہیں یہاں ہم نے پانچ سو کار کھانے کھولے ہیں ایک دکھا دو مجھے جو کار کھانا کھولا ہو نرینڈر موڈی جی نے امیچھا جی نے شیوراج چوہان جی نے میں دیکھنا چاہتا ہوں کہاں ہے یہ کار کھانا ایک بھی نہیں ہے ابھی ابھی یہاں سٹیٹ پہ مجھے بتایا گیا سترہ سو کروڑ روپے آپ کے شہر کے لئے بھیجے گئے انفرسٹرکچر کے لئے سرکوں کے لئے آپ تک ایک روپیہ نہیں پہنچا ان کے برش منتریوں کے جیب میں چلا گیا آپ کے جیب میں آپ کے سرکوں پہ آپ کے بچوں کو نہیں ملا تو دیکھئے ہم بی جی پی سے لڑتے ہیں کرناٹک میں ہم نے ان کو مار کے بھگایا ہے ہمارچل پردیش میں مار کے بھگایا ہے نفرت کے ساتھ نہیں دیکھو ہم نفرت ہم نفرت کے بازار میں محبت کی دکان کھولتے ہیں ہم اہنسہ کے سپائی ہیں ہم مارتے نہیں ہیں مگر مدیہ پردیش میں پیار سے مار کر ہم نے ان کو بھگایا ہے کہا کی بھئی تمہارے یہاں بھی جگہ نہیں ہے تم نے کرناٹک کو بہت بری طرح لوٹا چالیس پرسنٹ سرکار چلائی چلو بھاگو یہاں سے اب کانگریس پارٹی کی سرکار آئے گی اور سدھر رمیہ جی سے میں نے میں آپ کو بتاتا ہوں میں نے سدھر رمیہ جی کو پہلی بات کیا بولی پہلی بات بولی سدھر رمیہ جی اور میں بیٹھے وہاں کے چیف منسٹر ہے میں نے ان سے کہا دیکھئے سدھر رمیہ جی یہاں پہ یدو رب پہ جی اور بی جے پی نے کرناٹک کی جنتہ سے کروڑوں روپے چوری کیے ہیں اب آپ کا کام سدھر رمیہ سے میں نے کہا اب آپ کا کام جتنا پیسہ پچھلے پانچ سالوں میں وہاں بھی وہیاں انہوں نے چوری کی تھی سرکار یہاں بھی چوری کی وہاں بھی چوری کی تھی جتنا پیسہ انہوں نے پچھلے پانچ سالوں میں گریبوں کے جیب سے لیا ہے میں نے چیف منسٹر سے کہا اتنا پیسہ آپ گریبوں کے جیب میں ڈالو گے آپ اکاؤنٹ نکالو جتنا انہوں نے عرب پتیوں کو دیا اتنا آپ گریبوں کو دوگے یہاں پہ گیس سلنڈر کا کیا ریٹ ہے بارہ سو کرناٹک میں جانتے ہو کیا ریٹ ہے پانچ سو پانچ سو روپے کا سلنڈر ہے یہاں ہماری ماتا ہے بہنیں آئی ہیں یہاں چودہ سو ہے نا وہاں پانچ سو ہے ٹھیک ہے تو وہاں پہ نو سو روپے ہے تو گیس سلنڈر کے بچے کرناٹک میں مہلاؤں کے اب دوسری بات سنیے صدرہ مہیہ جی نے کانگریز پارٹی میں پارٹی نے کرناٹک میں مہلاؤں کے لیے چاہے وہ بزرگ ہو بچے ہوں مہلاؤں کے لیے پورے کرناٹک میں بس کے ٹکٹ فری کر دیے ہیں مطلب بس میں مہلاؤں جاتی ہے کچھ کھریدنے جاتی ہے علاج کروانے جاتی ہے ایک روپیہ نہیں دیتی ہے ایک پیسہ نہیں دیتی ہے کرناٹک میں کسانوں کا کرزہ مارک ہوا چلیے چھتیس گھر لے جاتا ہوں آپ کو چھتیس گھر میں وہی بات میں نے چیف منسٹر سے کہی جتنا پیسہ انہوں نے چھتیس گھر کے کسانوں سے لوٹا ہے اتنا پیسہ آپ چھتیس گھر کے کسانوں کو دوگے یہ میں نے کہا ہم نے وائدہ کیا تھا دھان کے لیے چھتیس گھر میں دو ہزار پانچ سو روپے پرتی کونٹل ملے گا گیارنٹی کر دی ہم نے چناو کے ایک دم بات دو ہزار پانچ سو روپے پرتی کونٹل ان کا دھام ہو گیا آپ جانتے ہو چھتیس گھر میں دھام کیا ہے آج نہیں 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 چھتیس سو چالیس نہیں آج اٹھائیس سو اور چناو کے بعد تین ہزار دو سو مزدوروں کو دس ہزار روپے ملتے ہیں مزدوری کے لیے سرکار سے ہماری سوچ جب تک ہم جنتہ کی جیب میں پیسہ نہیں ڈالیں گے تب تک تب تک دھان کے لیے دھان دھان کے لیے دھان ہوگاتے ہیں دھان کے لیے صحیح میریٹ مل رہا ہے تو آپ کی جو آپ کا جو کھیت ہے اس کا دھام بڑا ہوگا آپ کی کھیت کا کیا دھام ہے میں نے کسان سے پوچھا اس کے جواب سے میں حیران ہو گیا حیران ہو گیا مجھے کہتا ہے راہل جی مجھے اپنے کھیت کا دھام نہیں معلوم میں نے کہا یہ کیا بول رہے ہو آپ کیسے کسان ہو کہ آپ کو اپنے کھیت کا دھام ہی نہیں معلوم کہتا ہے مجھے دھام سے کچھ لینا دینا نہیں ہے میں اس کھیت کو کبھی بیچوں گا ہی نہیں پوری زندگی میں اس کھیت کو نہیں بیچوں گا کیوں کیونکہ چھتیس گھڑ کی سرکار مجھے دھان کے لئے صحیح ریٹ دیتی ہے چھتیس گھڑ کی سرکار نے پانچ سال میں جو میرا کرزہ لگا تھا بی جے پی کی سرکار جب تھی بی جے پی کی سرکار جب تھی جب میرا کرزہ لگا تھا وہ سارا کا سارا کرزہ کانگریس پارٹی کی سرکار نے اتار دیا اس نے مجھے بتایا راہل جی میں سوچتا تھا کسی دن سکوٹر خریدوں گا سکوٹر چھوڑیے میں نے گاڑی خرید لیے ہوتا کیا ہے ہم کسان مزدور کے جیب میں پیسہ ڈالتے ہیں یہاں ہم نے کرزہ معافی کی بات کی ستائیس لاکھ کسانوں کا کرزہ معاف کیا میں آپ کو یہاں گیارنٹی دے رہا ہوں چناؤ کے بعد مدھیا پردیش میں کسانوں کا کرزہ معاف ہوگا دو لاکھ روپے تک کا کرزہ معاف ہوگا کیوں کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ جب کسان کے جیب میں پیسہ آئے مزدور کے جیب میں پیسہ آئے تو اس پیسے کو جا کے وہ کھرچ کرے شرٹ کھری دے پینٹ کھری دے جوتا کھری دے موبائل کھون کھری دے سکوٹر کھری دے گاڑی کھری دے اگر کسان اور مزدور پیسہ کھرچ کریں گے تو فائدہ کس کا ہوگا چھوٹے دکاندار کا فائدہ ہوگا چھوٹے ویہاپاریوں کا فائدہ ہوگا چھوٹے ویہاپاریوں کا فائدہ ہوگا چھوٹے دکانداروں کا فائدہ ہوگا بے روزگاری مٹے گی چین ہے بھائیوں اور بینوں چین ہے اور چین کی نیو فارمڈیشن کسان اور مزدور ہے اگر ہندوستان کا مدیہ پردیش کا کسان اور مزدور مضبوط نہیں ہے تو ہندوستان کمزور ہے سیدھی سی بات اب ہم کیا کرتے ہیں ہم پورا کا پورا فوکس گریموں پر لگا دیتے ہیں پیسہ ہم آپ کی جیم میں ڈالتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں بڑے بڑے کنٹریکٹرز کو وہ کنٹریکٹ دیتے ہیں ادانی جی کو امبانی جی کو آپ کا دھن پورا کا پورا وہ پکڑا دیتے ہیں ادانی جی کا بینک لون ماف ہوتا ہے ناریندر موڈی جی نے چودہ لاکھ کروڑ روپے عرب پتیوں کا ہاں چوک گئے سچ ہے چودہ لاکھ کروڑ روپے عرب پتیوں کا ماف کیا یہ پیسہ ادانی کا نہیں ہے یہ پیسہ کہاں سے آتا ہے جی ایسٹی سے آتا ہے جی ایسٹی کا پیسہ کون دیتا ہے آپ کیا سوچتے ہیں ادانی دیتا ہے آپ نے یہ شرٹ کری دی جی ایسٹی کا پیسہ دیا یہاں آئے سکوٹر میں آئے پیٹرول ڈالا جی ایسٹی کا پیسہ دیا بجلی کا سوچ چلایا ادانی کو پیسہ گیا تو آپ لوگ پیسہ دیتے ہو ایرپورٹ آپ کا پورٹ آپ کیا سڑک آپ کی سب آپ کا ہے کیوں پیسہ آپ کے جیب سے آ رہا ہے جب ان کا کرزہ ماف ہوتا ہے بینک کے پاس پیسہ کہاں سے آتا ہے پبلک سیکٹر بینک ہے سٹیٹ بینک اور انڈیا کہاں سے آ رہا ہے پیسہ آسمان سے تو نہیں گر رہا ہے اوپر سے تو نہیں آ رہا ہے آپ کی جیب سے آ رہا ہے تو ہندوستان میں مجھے پرزیٹ میں کیا ہو رہا ہے آپ جاتے ہو پیٹرول پم جاتے ہو آپ کو پتہ نہیں لگتا بس یہ کمی ہے پیٹرول پم میں جاتے ہو پیٹرول بھرتے ہو سکوٹر میں وہاں پہ میٹر چلتا ہے میٹر ایک میٹر آپ کو دکھتا ہے اور دوسرا میٹر وہاں پہ ادانی کا چلتا ہے موسیقی